موسیقی نیو گلوبل فیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدی بھارتی وزیراعظم نے رندر موڈی نے سعودی عرب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے روس احران کے بعد سعودی عرب کا موڈی سرکار کو بڑا چھٹکا وہی ہوا جس کا بھارت کو ڈر تھا مشرق وسطہ میں چین پاکستان نے بڑا سر پرائش دے دیا محمد بن سلمان کا بڑا ہونے کا دعوے دار موڈی کیسے مکار نکلا سعودی عرب کے مخالفین سے ہاتھ میں لیا ہے تم لوگوں نے چھوڑیں گے نہیں ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مشرق وسطہ سے پاکستان چین کے لیے کونسی بڑی خوشخبری آگئی ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام موڈی نے سعودی عرب کے فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے رابطہ کر کے پاکستان سے متعلق ایسی اپیل کر دی کہ چین بھی سن کر غصے سے پاکل ہو گیا کیا سعودی عرب موڈی کو پاکستان چین کے چنگل سے بچا سکے گا بڑی خبر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا جنرل کمر جعوید باجوہ نے انڈین وزیر آزم نرندر موڈی کی دوڑیں لگوا دیں موڈی نے پاکستان اور چین کو جنگ سے روکنے کے لیے پہلے روس اور پھر ایران کا روح کیا لیکن روس نے بھی چین اور پاکستان کی ازائم میں رکاوت بننے سے انکار کیا اور انڈیا کے اس مطالبے کو جس میں اس نے پاکستان اور چین کو اسلحے کی سپلائی روکنے کو کہا تھا اس سے بھی انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم انہیں اسلحہ فراہم کرتے رہیں گے اس کے بعد انڈیا نے اپنا رخ ایران کی طرف کیا لیکن ایران نے بھی انڈیا کو ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوں پا اگر تم ہمارے دوست ہوتے تو اس وقت کہاں تھے جب امریکہ ہم پر پابندیاں لگا رہا تھا ہم چین یا پاکستان کے خلاف اب ہرگز نہیں جائیں گے کیونکہ اگر امریکہ یا اسرائیل ہم پر حملہ کرتے ہیں تو یہی وہ ملک ہے جو ہماری مدد کو آ سکتے ہیں لہٰذا انڈیا کو وہاں سے بھی پھوکی کھانی پڑی اس کے بعد انڈیا نے اس آپشن کو استعمال کرنے کی سوچی جو ماضی میں اس کا بڑا ہتھیار ہوا کرتی تھی اس نے سعودی عرب سے ایک بار پھر پاکستان اور چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے رابطہ کیا ناظرین اکرام کچھ ہی عرصہ پہلے تک پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ سعودی عرب اس کے ہر فیصلے میں لازمان مداخلت کرتا تھا نتیجہ دن انڈیا اور امریکہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈال کر منجاہ اقدامات اٹھا لیتے تھے اس کے سب سے بہترین مثال کوالنمپور میں ہونے والا مسلم ممالکہ اہم ترین سمٹ تھا جس میں ترکی بھی شامل تھا اس میں امریکہ اسرائیل اور انڈیا کو امت مسلمہ کے یکچہ ہونے کا خطرہ تھا خود سعودی عرب بھی ترکی کی مخالفت میں اس سمٹ کے خلاف تھا لہٰذا امریکہ اور انڈیا نے سعودی عرب کے ذریعے وزیر آزم عمران خان کو کال کر کے اس سمٹ سے شرکت سے منا کر دیا گو کہ پوری پاکستانی قوم کو اس سمٹ میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے کا افسوس تھا لیکن پاکستان مجبور تھا اور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بیان کرنے سے بھی کاثر تھا دوان نے پوری دنیا کو اندرونی وجہ بتاتے ہوئے بیان جاری کیا تھا کہ دراصل سعودی عرب نے پاکستان کو چالیس لاکھ ورکرز اپنے ملک سے نکالنے کی دھمکیری تھی جو ظاہر ہے کہ کسی صورت پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھی بعد ازاں یہ معاملات کس طرح آگے بڑھے یہ ایک طویل داستان ہے ناظرین اکرام حال ہی میں نرندر موڈی نے سعودی فرما رواق شاہ سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان اور چین کو انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادے سے باز رکھیں موڈی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ وہ پہلی والی صورتحال نہیں ہے کہ وہ سعودیہ کے آگے سر چکا دے گا اور سعودیہ بھی جانتا ہے کہ اب پاکستان ان کے شکنجے سے نکل چکا ہے اب پاکستان سے بات کرنا فضول ہے کیونکہ سعودی عرب کے متعلق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی نے جو بیان دیا تھا اس میں پاکستان اور چین دونوں کی مرضی شامل تھی اس معاملے کو چین اور ترکی دونوں کی طرف سے بے حد سراہا گیا جب شاہ محمود گریشی چین پہنچے تو چین نے کھل کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس واقعے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر شاہ محمود گریشی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے لیکن حکومت پاکستان نے انہیں اپنے عہدے پر برقرار رکھا کہ سعودی عرب کو واضح پیغام دیا کہ ان کا یہ بیان ان کی ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ پاکستانی خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان کی طرف سے ہی دیا کیا تھا اور اب دوبارہ ہم عرب ممالک کے دباؤ میں نہیں آئیں گے چین نے سعودی عرب سے تیل لینا بھی کم کر دیا ہے اور اب سعودیہ چین کو تیل دینے والا تیسرا ملک ہے اگر چین کے تعلقات ایران کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو چین ایران سے تیل لے گا اور سعودیہ آٹھ ماں یا دس ماں ملک بن جائے گا ناظرین اکرام سعودیہ جانتا ہے کہ اب پاکستان کو کسی کالج یا مطالبہ کا کوئی فائدہ نہیں لہٰذا سعودی فرماروان نے اب چین سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اور پاکستان انڈیا پر چڑھائی نہ کریں یہ خطے کے مسائل میں مزید اضافہ کرے گا لیکن چین نے سعودیہ عرب پر واضح کیا کہ خطے کی خراب صورتحال کا ذمہ دار چین یا پاکستان نہیں بلکہ خود انڈیا ہے اب حالات جس طرف بھی جائیں گے انڈیا ان کا واحد ذمہ دار ہے تصادم انڈیا نے شروع کیا ہے لہٰذا اب انجام بھی اسے خود بھگتنا پڑے گا انڈیا کے لیے حالات نہائیت مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں چین نے لداخ میں بھارت کے ساتھ حالیہ جڑپ والے علاقے میں اپنے جدید ترین جنگی ہتھیار تائنات کر دیا ہیں اور ہنگامی طور پر نئے انفرسٹرکچر میں بھی اضافہ کیا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے شائع کی جانے والی نئی سیٹلائٹ تصافیر سے چین کے نئے انفرسٹرکچر کا اندازہ ہوتا ہے چین کی اس پیشرف سے جوہری ہتھیاروں سے لیس دوہم سایہ ممالک کے مابین تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں سابق انڈین سفارتکار اور لداخ کے معاملات کے ماہر ستو بدان نے برطانوی خبر ادارے کو بتایا کہ یہ تعمیرات چین کی جانب سے واضح طور پر تبلیر جنگ بجا رہی ہیں اور یہ بھارت کے لیے ایک حیران گنباد ہے ان کا کہنا تھا کہ چین اور بھارت کے مابین صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے یاد رہے کہ بھارتی اور چینی فوجی کمانڈرز کے مابین اب تک لداخ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے چار مرتبہ ملاقات کی جا چکی ہے لیکن اس میں کوئی بھی پیشرفت سامنے نہیں آئی چین کی جانب سے اس علاقے میں نئی تعمیراتی سرگرمیوں کی یہ سیٹلائٹ تصافیر دونوں ممالک کے مابین ہونے والی جھڑک کے ایک ہفتے کے بعد سامنے آئی ہیں جس میں چین کی جانب سے بھارت کے دو سو فوجیوں کو یرخمال بنایا گیا تھا ناظرین اکرام بھارتی دفاعی مبسرین کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ خطے میں چین کی جانب سے ایک اور جگہ پر تعمیراتی سرگرمیاں نئے چیلنج کی نشاندہ ہی کرتی ہیں جس سے دونوں ممالک بات چیز سے پیشے ہٹ چکے ہیں اور اس متنازع بیان علاقے پر کسی ممکنہ معاہدے پر پہنچنے میں ناکام ہو چکے ہیں آسٹریلین سٹریجک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سٹلائٹ ڈیٹا کے ماہر نیتھن روسر کا کہنا ہے کہ استعمیر سے پتا چلتا ہے کہ علاقے میں کشیدگی میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پوشٹ میں لکھا کہ لدہ کیلی گئی سٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس انگیجمنٹ حقیقتاً وہ لفظ نہیں ہے جسے بھارتی حکومت کو استعمال کرنا چاہیے تصاویر میں بھارت کی جانب سے بھی اٹھائے گئے کچھ اضافی اقدامات نظر آ رہے ہیں تازہ ترین تصاویر میں بھارت کی جانب سے لگائی گئی ڈیفائی رکاوٹیں دیکھے جا سکتی ہیں جو مئی میں لی گئی تصاویروں میں نظر نہیں آتی تازہ تصاویر سے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بھارتی فارورڈ پوشٹ پیچھے ہٹا لیا گیا ہے جو چند ماہ قبل کی لی گئی تصاویر میں انگیجمنٹ معاہدے پر عمل درامت کے عمل کی کڑی نگرانی کریں گے اور زمین پر اس کی تصدیق کریں گے سابق بھارتی آرمی چیف دیپک کبور کا کہنا ہے کہ جہاں تک چینیوں کا تعلق ہے ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے اگرچہ وہ چین زبانی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں تاہم اس کا عملی ثبوت ہم زمین پر دیکھنے کا انتظار کریں گے تب تک ہماری مسرلہ افعاد چوکس رہیں گی ناظرین اکرام آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں شکریہ موسیقی